بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم رمضان المبارک کے حوالے سے ایک بڑا منفرد پروگرام کریں رمضان المبارک اور ازدواجی زندگی میہ بیوی کے رشتہ جو ہے وہ رمضان میں کیسے مضبوط اور بہتر ہوتا ہے بہت منفرد ٹاپک ہے پہلی دفعہ آپ سن رہے ہوں گے دیکھئے ایک تو ہمارے اوپر جب امپیکٹ آتا ہے نا حقوق العباد کا حقوق اللہ کا اور اپنی جوجیز رسپونسیبیلٹیز کو بہتر طور پر ادا کرنے کا تو میہ بیوی دونوں کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق ہیں مرد حضرات رمضان میں عام دنوں کی نسبت زیادہ بہتر اور جلدی آنے لگتے ہیں ان کا رویہ بدل جاتا ہے میہ اور بیوی میں تلخیاں کم ہونے لگتی ہیں جس کا جو براہراش اثر ہے وہ ان کی ذاتی اور گھریلو زندگی پر پڑتا ہے جو وہ ان کو بہت سارے نفسیاتی کجیوں اور بحثوں سے بچاتی ہے پھر ایک اور بڑی اہم بات کی ہوتی ہے کہ میہ بیوی جو ہیں وہ اکٹھے رفتار کرتے ہیں سہر کرتے ہیں جو عام حالات میں کئی دفعہ ممکن نہیں ہوتا کہ آدمی جلدی گھر سے جاتا ہے تو ناشتہ نہیں کرتا میرے جیسا رات کو آتا ہے تو باہر سے کھا کے آتا ہے یا سب کھا چکے ہوتے ہیں وہ اکیلہ بیٹھ کے کھاتا ہے تو مل بیٹھ کے کھانے کی جو ورکت ہے وہ اس سے محروم رہتا ہے لیکن سہر اور افتار میں یہ دونوں سادتیں جو ہیں وہ اسے حاصل ہوتی ہیں پھر آپ دیکھئے کہ میہ بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہیں وہ نسبتاً کم ہو جاتے ہیں تلاقوں کی شرع کم ہو جاتی ہے کوٹس میں جو کیسز جاتے ہیں میہ بیوی کے جھگڑوں کے وہ کم ہو جاتے ہیں جس کا براہراشت اثر ان دونوں کی زندگی پر تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے بہت اچھا اثر ان کے بچوں پر بڑھتا ہے بچوں کی تربیت کا عمل بہتر ہو جاتا ہے ورنہ وہ والدین جو آپس میں اکثر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں ان کا جو اثر بچوں پر پڑھتا ہے وہ بچوں کی آنے والی زندگی کو خراب کر دیتا ہے تو ذرا نوٹ فرماتے جائیں کہ رمضان اور مبارک کا ہر پہل جو میں بیان کرتا ہوں تو یوں لگتا ہے شاید یہی سب سے عام ہے تو میہ بیوی کو قریب لانے میں ایک دوسرے کا لباس بنانے میں ایک دوسرے کے دکھ درد کا صحیح معنیوں میں ساتھی بنانے میں روزہ بہت کمال کا تردار ادا کرتا ہے دیکھیں بیوی کیا کرتی ہے کہ میرے خامند کو افطار میں یہ پسند ہے اس نے گھر آکے روزہ کھولنا ہے تو میں آج اس کے لیے یہ بناتی ہوں جبکہ عام حالات میں میرے جیسے آدمی کا پتہ نہیں کہ اس نے کھانا کھانا بھی ہے تو اسی طرح سہر میں احتمام ہوتا ہے اور یاد رکھیں کہ جو چیز گھر میں احتمام کے ساتھ ہوتی ہے وہ قربت اور محبت کو بڑھاتی ہے تو اللہ تبارک تعالی اس رمضان مبارک کی برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ ہر رشتے کے حوالے سے عطا کرتا ہے کاش ہم لینے والے بلے اللہ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین